ایلو دوستو ساگت آپ سبی کا پھر سے ایک نئے ویڈیو میں آج ہم بات کرنے والے ریلوے پہ جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ریلوے سے ابھی بڑی خبر نکل کر کے آئی ہے جی ہاں دوستو یہ بہت بڑی بریکنگ نہیں ہو جائے جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو بھائی ہمارے پندرہ تاریخ کو اپنے گھر آنا چاہتے تھے یا آنے کے لیے سوچ رہے تھے اپنے مرمے سنکھا جگہ رہے تھے تو وہ لوگ پندرہ تاریخ کو اب نہیں ہی آپ آئیں گے کیونکہ ریلوے سے بہت بڑی اپ ڈیٹ خبر نکل کر کے آئی ہے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم مطلب ریل منتری لائب یعنی کی ریل منتری پیوس گویل کے طرف سے یہ بہت ہی مہتوپونڈ باتیں نکل کر کے آئی ہیں ریل منتری پیوس گویل نے یہ کہا ہے کہ ہم مطلب یہ بہت بڑی مہتوپونڈ چنوٹی ہے اور اس چنوٹی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں سرکار جو بھائی ہمارے فسے ہوئے ہیں ان کو لانے کے لیے بہت کوشش کر رہی ہے اور ان کا دیکھ بھال کر رہی ہے اپنے طرف سے کھانا دے رہی ہے اور ان کو پیسے بھی دے رہی ہے تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہم مطلب کے اندر سرکار نے ان کی پوری کی پوری کوشش کر رہی ہے مدد کرنے کے لیے تو یہ بہت بہت ہی بڑی خبر نکل کر کے آئی ہے ریل منتری لائب کی طرف سے دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں مطلب پیوس گویل یعنی کی ریل منطری ہیں پیوس گویل انہوں نے کہا ہے کہ پندرے تاریخ کو ٹرین چلانے کے بعد یہ بہت بڑی ماتپون چنوتی ہے جس سے ہم گجرنا نہیں چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں مطلب انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھائی ہمارے گئے ہیں کمانے کے لیے یعنی کی جا کر کے کس دن لاکڈاؤن کے بعد پس گئے ہیں تو ان کے لیے سرکار بھی دھیان رکھ رہی ہے یعنی کی کندر سرکار دھیان رک رکھ رہی ہے اور ان کے راجے کے جو بھی جس راجے میں ہیں اس راجے کے مکھے منطری ان کا دھیان رکھ رہی ہے ہم بھی دھیان رکھ رہے ہیں تو یہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہاں مطلب ریل منطری ہیں پیوس گویل نے کہنا ہے کہ یہاں مطلب یہ کرونا کا جو سنکرمڑ ہے بہت تیجی سے پھیلا ہے جسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ ابھی ٹرین کوئی بھی ٹرین چلانے کے لیے راجی نہیں ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں وہیں پہ پنجاب میں ایک مئی تک لگ � لگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے اور اڑیسہ میں تیس اپریل کو اور پٹنا میں سارے سیوان کو سیل کر دیا گیا ہے تو جی ہاں دوستو ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک کندر سرکار سے کوئی نیرے نہیں آیا ہے کہ یہ مطلب پندرہ تاریخ کے بعد یہ ریل چالو ہوگی یا نہیں چالو ہوگی تو ہاں جو دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں کل لگیا رہے تاریخ تھا کل اہم بیٹھک تھی سبھی راجی کے مکھے منطریوں نے پردان منطری سے آگرہ کیا کہ لگ ڈاؤن کو لے بڑھایا جائے اور ایک اہم بات ہے آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پٹنا سیوان کے بارڈر جو نئے پالو کر کے جاتا ہے اس بارڈر کو سیل کر دیا گیا ہے اور وہیں پہ جو ایریا جس میں مطلب کرونا پازیٹیو جادے پائے گئے ہیں کرونا سنکر مرادک پائے گئے ہیں اس ایریا کو ریڈ گھوشت کر دیا گیا ہے جیسے کہ دلی مومبئی چننے یا اور کلکتہ کو چھوڑ کر کے سارے جگہ یہ جو ہے ریڈ گھوشت کر دیا گیا ہے تو جی ہاں دوستو انہوں نے یہ کہا کہ ریڈ جون میں جو گھوشت کر دیا گیا ہے ایسے میں ٹرین چلانا بہت ہی آپ پتی جنک ہوگا تو جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہاں مطلب یہ کرونا سنکر مرادک کو دیکھتے ہوئے تو دوستو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہاں مطلب کہ اندر سرکار کیا کہنا چاہتی ہے ہم کو سب کچھ پتا ہے تو جی ہاں دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہاں مطلب پیوس گویل کا کہنا ہے کہ ہاں ابھی ریک کے اندر سرکار ٹرین بھی نہیں چلانا چاہتی کیونکہ کرونا پازیٹیو بہت زیادے پائے جائیں گے اور بھیڑ بھار کے ایریا سے کرونا سنکر مرد زیادے ہو جائیں گے اور اس سے پورے بھارت میں بہت زیادے دکت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو جی تیس سپریل تک لاکڈاؤن کو بڑھا کر کے کر دیا گیا ہے تو جی ہاں دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو بتا دوں پیوس گویل ریل منتری کا کہنا ہے کہ یہ بہت زیادے کرونا سنکر مرد ہے اسی کو مدیر نظر دیکھتے ہوئے کوئی بھی ٹرین نہیں ابھی چلائیں جائیں گے